اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور پہت جلیل القدر ہے میں اپنے سبی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبی سننے والے ہمیشہ اللہ پاکی رحمت اور کرم بھرے سائے میں رہیں آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے کسے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو لسنر آج کی پہلی خوفنا کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے بلکیس بانون ہے بلکیس کہتی ہیں کہ میں پچھلے بیس سالوں سے انگلینڈ میں رہتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں مجھے پاکستان کے کئی سال گزر چکے ہیں میں لاسٹ ٹائم پاکستان 2011 میں گئی تھی وہ بھی سٹیوں کے موسم میں اس کے بعد آج تک پاکستان جانا نہیں ہوا کئی خوشی غم آئے لیکن میرے ہزبن کی جو جاب تھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ ان کی چھٹی ملنا بہت مشکل تھی چونکہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بیمار رہتا ہے جس کو چھوڑ کر میں دوبارہ نہیں جا سکی لیکن اس سے پہلے میرا ہر سال یا دو سال بعد پاکستان میں چکر لگتا تھا انہی دوران جب میں پاکستان میں گئی ہوئی تھی تو میں اپنے سسرال خاندان میں اس لیے نہیں رکھ سکی کیونکہ ان کے سسرال خاندان میں ان کے جو خامد کے والدین تھے وہ اس دنیا میں حیات نہیں تھے اور مجھے اس لیے اپنے ہی والدین کے گھر رکنا پڑا بلکہ اس کہتی ہیں کہ میں اپنی امی کے گھر رکھی اور میری امی کا جو گھر تھا وہ بہت بڑا گھر ہے حویلی ٹائپ اس میں میری امی کے جو یعنی میری جو ابو ہیں ان کے دونوں بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں ان کا وہ مشترکہ گھر ہے حویلی کافی بڑی ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حویلی آٹھ سے نو کنال پر ہے جس میں سب کے اپنے اپنے حصے ہیں ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جو ہمارے حصے کی جگہ تھی ادھر ہم لوگوں نے برامدے بنا کر ان میں رومز بنائے ہوئے تھے اور باقی آگے بڑے بڑے لون تھے میں 2011 میں جب پاکستان واپس گئی تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہم سب لوگوں کے گھر کا ایک مشترکہ روم تھا کافی بڑا اس میں ہم لوگوں نے اپنے جو بھی سمان پرانا ہو جاتا تھا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا تھا ہم سب لوگ وہاں پر وہ سمان وغیرہ رکھ دیتے تھے میں کال پر بات کرتے کرتے کیونکہ میرے ہزبنٹ ساتھ نہیں آئے تھے میں اور میرا بیٹا آئے تھے میں کال پر اپنے ہزبنٹ سے بات کر رہی تھی گھومتے گھومتے میں حویلی کے اس حصے میں چلی گئی جہاں ہمارا وہ پرانا خالی کمرہ سوری مطلب سمان تو تھا لیکن جو سمان تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کم تھا اور ہم اس میں گھومتی گھومتی اسی روم کے بالکل آگے چلی گئی اور اس روم کے آگے بھی بقاعدہ ایک برامدہ سا بنا ہوا تھا ادھر ایک ٹوٹی ہوئی چیر پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک چار پائی پڑی ہوئی تھی میں باتیں کرتی اپنے ہزبنٹ سے چار پائی پر بیٹھ کی اب میں باتیں کر رہی ہوں تو مجھے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں یعنی روم کے اندر سے پہلے جو وہ آوازیں آئیں وہ کچھ اس قسم کی تھی جیسے روم کے اندر کوئی بلی یا کچھ اس قسم کی چیز ہو جو کہ مسلسل کسی چیز کی اوپر چھلانگ لگا رہی ہو ادھر سے ادھر جا رہی ہو میں نے اس چیز کی طرف اتنا نوٹس نہیں کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز اس طرح کی شروع ہو گئی جیسے اس سمان کو وہ جو اندر کچھ چیرز پڑی تھی کچھ سائٹ ٹیبلز تھے جو کہ زیادہ نہیں تھے ایک جگہ سے روم خالی تھا آدھا حصہ اس کا وہاں پر جیسے سمان کو اٹھا اٹھا کر آہستہ آہستہ جتنی دیر میں وہاں باتیں کرتی رہی سمان کو اٹھا اٹھا کر کوئی نیچے پھینک رہا ہو اچانک سے یہ کام شروع ہو گیا اب میں اتنی مطلب پریشان ہو گئی ڈر تو میرے ذہن میں آئے ہی نہیں گھر تھا ڈرنا بالکل بھی نہیں میرے ذہن میں آیا میں نے سوچا میں کیوں نہ کمرے کو کھول کر دیکھوں لائٹ چلا کر دیکھتی ہوں آخر کمرے میں ہے کیا میں نے جلدی سے میں اپنے ہزمن کے ساتھ کال پری تھی میں نے جلدی سے روم کو کھول کر لائٹس آن کی تو کمرے کا جو سمان تھا وہ جیسے جوڑا آوات اس کے پر مٹی پڑی ہوئی تھی وہ ویسے کا ویسے ہی تھا بہت زیادہ حیران ہوئی اور لیکن میں نے اس سب چیز کو اپنا وہم قرار دے کر ادھری روم کا دروازہ بند کیا اور بات کرتے کرتے اپنے ہزمن کے ساتھ چلی گئی میں جس ٹراپک پہ بات کر رہی تھی وہ بات کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کے ویسے میں کافی پریشان تھی میں سارے وقوعے کو بھول گئی نیکس ٹے پھر میرے ہزمن کی کال آئی میں ان سے بات کرتے کرتے وہ اسی سائیڈ کی جگہ پر چلی گئی جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں اسی چار پائی پہ جا کر دوبارہ بات کرنے لگی میرے ذہن میں ابھی میں دوبارہ بات کر رہی ہوں تو کسی نے کمرے کے دروازے کو نوک کیا ہے اور جیسی دروازہ نوک ہوا بے ساختہ میرے مو سے نکلا کون جس پہ انہوں نے کہا کہ اس چار پائی سے اٹھ کر چلی جاؤ جتنی جلدی ہوتا ہے چلی جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان دے دیں گے میں نے یہ آواز سنی میرے ہاتھ سے ادھری موبائل نیچے گرا اور میں بھاگتی ہوئی اپنے رومز کی طرف بھاگ گئی مجھے کچھ ہوش نہیں رہا میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں جب ادھر روم میں گئی ہوں تو میرے بھائی آگے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بلکیس تو میں کیا ہوا ہے میں نے ان کو کچھ بتانے کے بجائے میں روم کے اندر چلی گئی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی میری جو زبان تھی وہ بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی میں کچھ بتانے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی بلکیس کہتی ہیں میں کچھ بتا پا ہی نہیں رہی تھی کہ کیا ہے وہ بھائی لوگ سارے اندر آئیں امی آئیں ابو آئے انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں میں نے ان کو بتایا کہ اس کے بعد کچھ مجھے ہوش آئی میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح دو دن سے ہو رہا ہے میں نے پہلے دن اس کو وہم سمجھا اور اب دوسر دن ایک عورت کی آواز آئی ہے ابو سب لوگ کافی پرشان ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے کہ حویلی میں کچھ اثرات وغیرہ تو ہیں جنات ہیں کھلی جگہ ہے لون بنے ہوئے ہیں جس کے ویسے کھلی چیزیں ہیں اور وہ جو روم ہے اس روم کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے تم اب دوبارہ اس روم کی طرف نہ جانا اب میں تو ڈر گئی تھی بہت زیادہ اس کے بعد میں اگلے دن دوپہ کے ٹائم لون میں ہم لوگ چار پائیں ہیں ڈال کر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بلکل وہ جو جگہ بنتی تھی وہ تھوڑی سی زیادہ دور نہیں وہ تھوڑی دور تھی ہمارے روم سے ہمارے حصے کی طرف سے میں نے صاف دیکھا ایک عورت جس نے بلکل غرارہ ٹائپ کچھ پہنا ہے وہ کہتی ہیں اس کو پنجابی زبان میں غرارہ کیا لہنگا جو بھی وہ کہتے ہیں وہ اس نے پہنا ہوا تھا اور اس عورت نے اپنے سر کیو پر بقائدہ ایک مٹی کا مٹکہ رکھا ہوا تھا اور اس کو لے کر وہ میری طرف بڑے گسے سے دیکھا ہے اس نے وہ دروازے کے اندر سے بائے نکل آئی ہے اور دیکھ کر مجھے انگلی سے اشارہ کر کے اس سینس میں کہہ رہی تھی کہ جیسے وہ مجھے کچھ سمجھا رہی ہے یا کچھ وارننگ دے رہی ہے میں اتنا ڈری اور میں نے چکھنا شروع کر دیا اور میں وہیں بھی ہوش ہوگی بلکلی اس کہتی ہیں مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ آخر یہ تھا کیا سب کچھ اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی میں اس قدر ڈر گئی مجھے جب ہوش آئی میں نے کہا کہ امی میں نے تو واپس جانا ہے میں ادھر نہیں رہ سکتی میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن یہ ویکیشنز بہت زیادہ خوفناک ہیں اور ان ویکیشنز کو میں ادھر ہی ختم کرتی ہوں اور میں جو دو مہینہ اور رہنا تھا میں نے میں اب ادھر نہیں رہوں گی میں واپس جانا جاتی ہوں لیکن بدقسمتی سے ہوا کچھ اس طرح کہ جو میری ٹکٹ تھی وہ ریٹرن ٹکٹ تھی لیکن کوئی مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے اب مجھے دس پندرہ دن اور رہنا پڑا اب ان دس پندرہ دنوں میں عجیب و غریب واقعہ پیش آئے یعنی میں نے جب دھوپ میں جا کر بیٹھنا مجھے اس روم کے اندر سے کبھی بچے نکلتے نظر آتے تھے کبھی بڑے مرد نکلتے ہوئے نظر آتے تھے اور وہ عورت جب بھی نکلتی تھی وہ مجھے انگلی سے اشارہ کرتی تھی اور وارننگ دیتی تھی کہ ادھر مت آنا پھر میرے جو ابو تھے وہ علاقے کے نمبردار تھے گاؤں کے بڑے وہ تھے چودری انہوں نے پھر ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا ان کو لے کر آئے وہ انہوں نے مجھے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ جو روم ہے خالی کمرہ یعنی اس خالی کمرے کے اندر وہ جو سمان تھا وہ بہت کم تھا اور وہ روم خالی اس ان سے تھا ہم لوگوں نے اسے آباد نہیں کیا تھا ہم نے اس کو سٹور کے طور پر رکھ دیا تھا اس روم میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے جس کی وجہ سے وہ ادھر کسی کی مداخلت پر داشتی نہیں کرتے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس روم میں مجھ جائیں سٹور کا سمان رکھیں جتنی انہوں نے آپ کو اجازت دیا اس سے زیادہ اس براندے میں نہ تو زیادہ بیٹھے ہیں نہ ہی اس جگہ پر زیادہ جائیں اگر جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان دے دیں گے بلکہ اس کہتی ہے دس پندرہ دن بڑے مشکل سے گزارے ادھر وہ خوفناک چیزیں بلکل میرے سر پر سوار ہو چکی تھی مولوی صاحب نے مجھے دم وغیرہ کیا پانی دم کر کے پلائیا پھر اس کے بعد دس پندرہ دن وہ گزرے اور میں واپس یوکے میں چلی گئی اور اس کے بعد میں نے پاکستان آنے کا سوچ ہی نہیں سکی بیٹے کی بھی طبیعت کچھ خراب رہتی ہے اور میں ریسپنڈ کی جاب کا بھی مسئلہ ہے میرا دل ہی نہیں چاہتا یہ ایک کہانی تھی بلکیس کی جو انہوں نے انگلینڈ سے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ بلکیس اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عرفان نے ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے والد صاحب اور میں ہم لوگ اکثر مری ہم لوگوں نے جانا کیونکہ میرے والد صاحب کی جو بزنس تھا وہ اس قسم کا تھا کہ ہمیں آؤٹڈور جانا پڑتا تھا اور ادھر جا کر ہمارے کچھ سلسلے تھے کام کے جو والد صاحب نے کرنا ہوتا تھا اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ایک دفعہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں گیا اور ادھر ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے ہم لوگوں کا کھانا کیا ان کا گھر جو تھا وہ مطلب سارا وہ جیسے درخت وغیرہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کی لینگویج میں اس کو جنگلی ہم لوگ کہیں گے کافی درخت وغیرہ تھے ان کے گھر کے راستے میں ہم لوگوں نے ادھر سے گزر کے جانا تھا ہم لوگ دونوں باپ بیٹا ہوتل سے نکلے اور ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا بار بار کوئی دیکھ رہا ہے مجھے میں ابو کو بھی کہہ رہا تھا ابو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے بقائدہ وہ کیا چیز مجھے دیکھ رہی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن کسی کی نظریں میرے تاقب میں تھی خیر ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے موسم بہت خوبصورت تھا گرمیوں کے دن تھے اور پتہ ہے گرمیوں کے دن اگر بندہ مری میں وہاں پر گزارے تو وہ جو گرمی ہوتی ہے اس کو انسان بھول کر وہ سردی بھی محسوس نہیں ہوتی انسان کوشش کرتا ہے گرمیوں میں جتنی ہو سکتا ہے انسان سردی میں رہے اور ویدر اچھا ہو ہم لوگوں نے کھانا کھایا کافی دیر بعد چیت کی پھر ہم دونوں باپ بیٹا اٹھے اور ہوتل کے لیے نکل پڑے اب ہم لوگ جیسے ہوتل کے لیے نکلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں اس راستے سے جب ہم لوگ نکلے تو ادھر بقاعدہ ایک لڑکا جو کہ ہمیں درختوں کے پاس سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے اور جیسے جیسے ہم چل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گیا میں نے اببو سے کہا کہ اببو یہ کون ہے میرے والد صاحب کافی عبادت گزار شخص تھے وہ پانچ وقت کے نماز پڑھتے تھے ان کے ہاتھ میں ہر ٹائم دسبیر رہتی تھی انہوں نے جیسے اس کو پلٹ کے دیکھا تو اببو نے کہا کہ پیچھے سے پلٹ کر نہیں دیکھنا یہ جو بھی چیز ساتھ چل رہی ہے اس کو چلنے دو اس کی طرف دھیان نہیں دینا تم نے وہ جو لڑکا تھا وہ کبھی ہسنے کی آواز نکالے کبھی رونے کی آواز نکالے اس کی مختلف جو آوازیں تھی ان کو ہم سن رہے تھے اور وہ چیز ہمارے ساتھ چل رہی تھی اببو نے انچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے کرتے ہم لوگ اس جنگل والے راستے سے گزرے اور ہوتل پہنچے میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ جو لڑکا تھا وہ ان درختوں کے پاس کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا نہائید خوفناک اس کا چہرہ تھا جو میں آج تک بھول نہیں سکتا عجیب و غریب بڑے بڑے نئے نقش اور اس کا سر بہت بڑا تھا اور ساری رات مجھے ہوتل میں ڈر لگتا رہا دو دن ہم لوگ ادھر رہے اور اس کے بعد ہم لوگ منڈی بھول دین واپس چلے گئے یہ ایک سٹوری تھی عرفان کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ عرفان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرس یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کل کا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ جو عدب ہے وہ انسان کو عبادت گزاری سے بھی زیادہ انچا درجہ دے دیتا ہے عدب میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑوں کا ہی صرف عدب کریں عدب بڑوں کا بھی کرنا چاہیے اور چھوٹوں کا بھی کرنا چاہیے اور عدب سے انسان وہ منظر حاصل کر لیتا ہے جو کہ عبادت گزار بھی نہیں کر سکتا عدب سے ہی ساری منزلیں حاصل ہوتی ہیں تو ہر رشتے کا عدب کریں ہر رشتے سے محبت کریں خاص کر ہمارے سب سے زیادہ عدب کے جو حصے میں جو چیز آتی ہے وہ والدین کا عدب ہے بزرگوں کا عدب ہے ان کا عدب کریں ان سے محبت کریں پیار کریں ان سے دعائیں لیں والدین اور بزرگوں میں اللہ پاک نے ایسی کامیابی چھپا رکھی ہے جو کہ عدب کرنے سے ان کی خدمت کرنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے پلیز اس میسیج کو ضرور فالو کریں جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ اپنے سوشل سرکل میں عدب کو فروگ دیں عدب کریں اور سب سے محبت اور پیار سے رہیں تو ہمارے سبھی رشتوں میں اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا اور زنگی کے حرمیدان میں کامیابی ملے گی یہ میرا اچھا میسیج تھا اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو میسا شیئر کرنا چاہتے ہیں دسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پر اور کومیٹ باکس میں آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اور میرے بہن بھائیوں کو اپنی ڈھیروں دعاوں میں ایجاد رکھئے گا اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان